سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا اور اپنی نماز نہ بلند عباس سے پڑھیں اور نہ اسے پست کریں کے بارے میں روایت کی انہوں نے کہا یہ آیت اس وقت ادری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پوشیدہ عبادت کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جماعت کراتے تو قیرات بلند آواز سے کرتے تھے مشرک جب یہ قیرات سنتے تو قرآن کو اس کے نازل کرنے والے کو اور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی اپنی نماز میں آواز کو اس قدر بلند نہ کریں کہ آپ کے قیرات مشرکوں کو سنائی دے اور نہ اس کی آواز کو پست کریں اپنے ساتھیوں سے انہیں قرآن سنائیں اور آواز اتنی زیادہ اونچی نہ کریں اور ان دونوں کے درمیان کی راہ اختیار کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلند اور آہستہ کے درمیان میں رہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک یحییٰ بن زکر یعنی حشام بن عربا سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان نہ اپنی نباز میں قرآن بلند کریں اور نہ آہستہ کے بارے میں روایت کی کہ انہوں نے یعنی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت دعا کے بارے میں اتری ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو حماد بن زید ابو عسامہ وکیر اور ابو معاویہ نے اپنی اپنی سنت کے ساتھ حشام سے اسی سابقہ سنت کے ساتھ یہی حدیث روایت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین جریر بن عبدالحمید نے موسیٰ بن عبی آئیشہ سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تُحِرِّتْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلدی حاصل کر لیں اس کے بارے میں روایت بیان کی کہا جب جبراہیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے ایسا کرنا آپ پر گراہ گزرتا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو جاتا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سیکھ لیں بے شک اس کو آپ کے دل میں سمیٹ رکھنا اور آپ کی زبان سے اس کے قرآت ہمارا ذمہ ہے یعنی ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے سینہ مبارک میں جمع کریں اور اس کے قرآت ہمارے ذمہ ہے تاکہ آپ قرآت کریں پھر جب ہم اسے پڑھیں یعنی فرشتہ ہمارے طرف سے تلاوت کریں تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباہ کریں فرمایا یعنی ہم اس کو نازل کریں تو آپ اس کو غور سے سنیں اس کا واضح کر دینا بھی یقینا ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں پھر جب جبرائیل علیہ السلام آپ کی پاس وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر غور سے سنتے اور جب وہ چلے جاتے تو اللہ کے وعدے کے مطابق آپ اس کی قرآت فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار جریر بن عبد الحمیق کے بجائے ابو آوانہ نے موسیٰ بن نبی آئیشہ سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان آپ اس وحی کو پڑھنے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اسے جلدی سیکھ لیں کہ بارے میں روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کی وجہ سے بہت مشقق برداش کرتے آپ ساتھ ساتھ اپنے ہونٹ ہلاتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی اور سعید بن جبیر نے اپنے شاگیر سے کہا میں اپنے ہونٹوں کو اسی طرح ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما انہیں ہلاتے تھے پھر اپنے ہونٹ ہلائے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری آپ اس وحی کو پڑھنے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سیکھ لیں بے عشق ہمارا ذمہ ہے اس کو آپ کے دل میں سمیٹ کر رکھنا اور آپ کی زبان سے اس کے قیرات کہا آپ کے سینے میں اسے جمع کرنا پھر یہ کہ آپ اسے پڑھیں پھر جب ہم پڑھیں یعنی فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں ابن حباس رضی اللہ عنہما نے کہا اور سے سنیں اور خاموش رہیں پھر ہمارے ذمہ ہیں کہ آپ اس کے قیرات کریں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کے بعد اور جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اسے آپ اسی طرح پڑھتے جس طرح انہوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سعید بن چوبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو قرآن سنایا نہ ان کو دیکھا اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر اکاس کے بازار کی طرف جانے کے ارادے سے چلے ان دنوں آسمان خبر اور شیطانوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی یعنی شیطان آسمانی خبریں نہ سن سکتے تھے اور ان پر انگاریں پھینکے جانے لگے تھے تو شیطان خبریں حاصل کیے بغیر اپنے قوم کی پاس واپس آئے اس پر انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا انہوں یعنی واپس آنے والوں نے کہا ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا اور ہم پر انگاریں پھینکے گئے انہوں نے کہا اس کے سوا یہ کسی اور سبب سے نہیں ہوا کہ کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہے اس لئے تم زمین کے مجرق و مغری میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ ہمارے اور آسمانی خبر کے درمیان ہائل ہونے والی چیز کے حقیقت کیا ہے وہ نکل کر زمین کے مجرق و مغری میں پہنچے وہ نفری جس نے تیہامہ کا رخ کیا تھا گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقاس کی طرف جاتے ہوئے کھجوروں والے مقام نخلا میں تھے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے جب جنوں نے قرآن سنا تو اس پر کان لگا دی اور کہنے لگے یہ ہے جو ہمارے عبدالعالی نے دعوت سے اور انہوں نے آب بن شراحل سے روایت کی کہا میں نے القما سے پوچھا کیا جنوں سے ملاقات کی رات عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہا القما نے جفاب دیا میں نے خود ابن مسود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ لوگوں میں سے کوئی لیلت الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا انہوں نے کہا نہیں لیکن ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے آپ کو گم پایا ہم نے آپ کو واتیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا آپ نہ ملے تو ہم نے کہا کہ آپ کو اڑا لیا گیا ہے یا آپ کو بے خبری میں قتل کر دیا گیا ہے کہا ہم نے بدترین رات گزاری جو کسی قوم نے کبھی گزاری ہوگی جب ہم نے صبح کی تو آجانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرہ کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو گم پایا تو آپ کی تلاش شروع کر دی لیکن آپ نہ ملے اس لئے ہم نے وہ بدترین رات گزاری جو کئی قوم کبھی گزار سکتی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنوں کی طرف سے دعوت دینے والا آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قیرات کی انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر گئے اور ہمیں ان کے نقوش قدم اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے جنوں نے آپ سے ذات یعنی خوراک کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے ہر وہ ہڈی ہے جس کے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور تمہارے ہاتھ لگ جائے اس پر لگا ہوا گوش جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اور ہر نرم قدموں والے اونٹ اور کٹے سموں والے جانور کی لی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے فرمایا تم ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں دین میں تمہارے بھائیوں یعنی جنوں اور ان کے جانوروں کا کھانا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات اسماعیل بن ابراہیم نے دعوت سے اسی سنت کے سار وَآَصَارَنْ يَرَانِهِمْ یعنی ان کی آگ کے نشانات تک بیان کیا شعبی نے کہا جنوں نے آپ سے خوراک کا سوال کیا اور وہ جزیرے کے جنوں میں سے تھے حدیث کے آخری حصے تک جو شعبی کا قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث سے الگ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ عبداللہ بن ادریس نے دعوت سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَآَصَارَنْ يَرَانِهِمْ تک روایت کیا اور بعد والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو شعبی کے بجائے ابراہیم نخعی نے القامہ سے اور انہوں نے عبداللہ سے روایت کی کہا میں لیلت الجن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا اور میرے خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دس معن بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود حضلی سے روایت ہے کہا میں نے اپنے والد سے سنا کہا میں نے مسروق سے پوچھا جس رات جنوں نے کان لگا کر قرآن سنا اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی انہوں نے کہا مجھے تمہارے والد یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ آپ کو ان جنوں کی اطلاع ایک درخت نے دی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار گیارہ حجاج صواف نے یحییٰ بن عبی قصیر سے انہوں نے عبداللہ بن عبی قطادہ اور ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو زہر اور اثر کی پہلی دو رکاتوں میں سورہ فاتحہ اور دو صورتیں یعنی ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت پڑھتے اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت سنا دیتے زہر کی پہلی رکات لمبی کرتے اور دوسری رکات مختصر کرتے اور صبح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار بارہاں حجاج کی بجائے حمام اور ابان بن یزید نے یحییٰ بن ابی قصیر سے انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر کی پہلی دو رکاتوں میں سے ہر رکات میں سورہ فاتحہ اور ایک صورت پڑھتے اور کبھی کبھار ہمیں بھی کوئی آیت سنا دیتے اور آخری دو رکاتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تیرہ یحییٰ بن جحییٰ اور ابو بکر بن ابی شائبہ نے ہوشائم سے انہوں نے منصور سے انہوں نے ولید بن مسلم سے انہوں نے ابو صدیق ناجی سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم زہر اور اثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے تو ہم نے زہر کی پہلی دو رکاتوں میں قیام کا اندازہ علی فلام میم تنسیل یعنی سورہ سجدہ کی قیرات کے بقدر لگایا اور اس کی آخری دو رکاتوں کے قیام کا اندازہ اس سے نصف کے بقدر لگایا اور ہم نے اثر کی پہلی دو رکاتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ زہر کی آخری دو رکاتوں کے برابر تھا اور اثر کی آخری دو رکاتوں کا قیام اس سے آدھا تھا امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ابو بکر بن ابی شائبہ نے اپنی روایت میں علی فلام میم تنزیل کا نام ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا تیس آیات کے بقدر صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چودہ ابو آوانہ نے منصور سے باقی ماندہ سابقہ سنت سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نواز میں پہلی دو رکاتوں میں سے ہر رکات میں تیس آیات کے بقدر قیرات فرماتے تھے اور آخری دو میں پندرہ آیتوں کے بقدر یا یہ کہا اس پہلی دو سے نصف اور اثر کی پہلی دو رکاتوں میں سے ہر رکات میں پندرہ آیتوں کے برابر اور آخری دو میں اس سے نصف صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پندرہ ہوشہیم نے عبد الملک بن عمیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ کوفے والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی اور اس میں ان کی نماز کبھی ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے طرح پیغام بھیجا وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کوفے والوں نے ان کی نماز پر جو اعتراض کیا تھا اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا یقیناً میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھاتا ہوں اس میں کمی نہیں کرتا میں انہیں پہلی دو رکاتیں لمبے پڑھاتا ہوں اور آخری دو میں تخفیف کرتا ہوں عصفر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو اسحاق آپ کے بارے میں گمان بھی یہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1016 حشم کے بجائے جریر نے عبد الملک بن عمیر سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1017 شعبہ نے ابو عون سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ سے کہا لوگوں نے آپ کے ہر چیز حد تک نماز کی بھی شکایت کی ہے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ میں پہلی دو رکاتوں میں قیام کو طول دیتا ہوں اور آخری دو رکاتوں میں تخفیف کرتا ہوں میں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام میں نماز پڑی تھی اس میں کوئی کو طاہی نہیں کرتا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کے بارے میں یہی گمان ہے یا آپ کے بارے میں میرا گمان یہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1018 مسار نے عبد الملک بن عمیر اور ابو عون سے روایت کی انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے حدیث کے ہممانہ روایت بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا بدوی مجھے نماز سکھائیں گے یعنی میں نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سکھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1019 عطیہ بن قیس نے قضعہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا زہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی اور کوئی جانے والا بقی جاتا اپنی ضرورت سے فارع ہو کر وضو کرتا پھر مسجد میں آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لمبا کرنے کی وجہ سے ابھی پہلی راکات میں ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1020 ربیعہ نے کہا قضعہ نے مجھے حدیث سنائی کہا میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے پاس استفادے کے لیے کسرے سے لوگ موجود تھے جب یہ لوگ ان سے رخصت ہو کر منتشر ہو گئے تو میں نے حرض کی میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا جن کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے میں نے کہا میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھتا ہوں انہوں نے کہا اس سوال میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے یعنی کیونکہ تم نماز پڑھانے والے حکمرانوں کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھ سکو گے انہوں نے ان کے سامنے دوبارہ اپنا مسئلہ پیش کیا تو ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا زہر کی نماز کھڑے کی جاتی اور ہم میں سے کوئی باقی کی طرف جاتا اپنی ضرورت پوری کرتا پھر اپنے گھر آ کر وضو کرتا اس کے بعد واپس مسجد میں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اکیس حجاج بن محمد نے ابن جوریج سے روایت کی نیس عبد الرزاق نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ابن جوریج نے ہمیں بتایا کہا میں نے محمد بن عباد بن جعفر سے سنا کہہ رہے تھے مجھے ابو سلامہ بن صفیان عبداللہ بن عامر بن آس اور عبداللہ بن مسیب سے عابدی نے حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کرتے ہوئے خبر دی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورہ مومنوں کی قرارت شروع کی حتیٰ کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا محمد بن عباد کوئی شک ہے یا راویوں نے اس کے سامنے بیان کرتے ہوئے اختلاف کیا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی اس نماز میں موجود تھے عبدالرزا کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرارت قطع کر دی اور رکوع میں چلے گئے اور ان کے حدیث میں راوی کا نام عبداللہ بن عمر ہے آگے ابن عاص نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار بائیس حضرت عمر بن حریس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں واللیل اذا عس عس یعنی قسم ہے رات کی جب وہ جانیں لگتی ہے پڑھتے ہوئے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تئیس ابو عوانہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انہوں نے حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھئی اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوف والقرآن المجید پڑھئی حتی کہ آپ نے وَنَّخْلَبَا سِقَوَاتِ یعنی اور خجور کے بلند دوبالہ درخت پڑھا تو میں اس آیت کو بار بار ذہن میں دہرانے لگا اور آپ نے جو کہا مجھے اس کے مفہوم کا پتا نہ چلا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چوبیس ابو عوانہ کی بجائے شریک اور سفیان بن عیعینہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انہوں نے حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَنَّخْلَبَا سِقَوَاتِ اللَّهَا طَلُعُ النَّزِيد یعنی اور خجورتِ بلند و بالا درخت پیدا کیے جن کے خوشے تہ بہتے ہیں کی قرات کرتے ہوئے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پچیس ابو عوانہ شریک اور ابن عیعینہ کے بجائے شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انہوں نے اپنے چچا یعنی حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبحوں کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں وَنَّخْلَبَا سِقَاتِ اللَّهَا طَلْعُ النَّزِيد پڑھا اور بعض اوقات یہی بات سناتے ہوئے کہا سورہ قاف پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چبیس زاہیدہ نے کہا ہمیں سماغ بن حرب نے حضرت جعبی بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے اس کے باوجود آپ کی نماز حل کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ستائیس زاہیدہ کے بجائے زہیر نے سماغ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے جعبی بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ حل کی نماز پڑھاتے تھے اور ان لوگوں کی طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے اور سماغ نے کہا مجھے انہوں یعنی جعبی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبحوں کی نماز میں قوف والقرآن اور توالت میں اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اٹھائیس عبد الرحمن بن بہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے سماغ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت جعبی بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یخشا یعنی اور رات کی قسم جب چھا جائے پڑھتے اثر میں بھی ایسے ہی کوئی صورت پڑھتے اور فجر کی نماز میں اس سے لمبی صورت پڑھتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار انتیس ابو دعوت تیالسی نے شعبہ سے انہوں نے سماغ سے اور انہوں نے حضرت جعبی بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سب بحس مربک الاعلا یعنی اپنے پروردگار کے اونچے نام کی تسبیح کر پڑھتے اور صبحوں کی نماز میں اس سے لمبے قرارت کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تیس سلیمان تیمی نے ابو منحال سے اور انہوں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات تک پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اکتیس تیمی کے بجائے خالد حضا نے ابو منحال سے انہوں نے حضرت ابو برزہ اسلامی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ساٹھ سے سو تک آیات پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تیس مالک نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ام فضل بنت حارس رضی اللہ عنہ نے مجھے والمرسلات عرفہ پڑھتے ہوئے سنا تو کہنے لگی بیٹا تم نے یہ صورت پڑھ کر مجھے یاد کرا دیا کہ بے شک یہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تینتیس امام مالک کے پجائے سفیان بن اویینہ یونس معمر اور صالح نے زہری سے اسی صحابقہ سند کے ساتھ روایت کی اور صالح کے حدیث میں یہ اضافہ ہے پھر آپ نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تینتیس مالک نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے محمد بن جبیر بن موتائم سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی جبیر بن موتائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ تور پڑھتے ہوئے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تینتیس سفیان یونس اور معمر نے اپنی اپنی سند سے زہری سے اسی سابقہ سند کے ساتھ اس جیسی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تینتیس شعبہ نے عدیسی روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی تو اس کی ایک رکعت میں والتین والزیتون پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سندیس شعبہ کی بجائے یحیٰ بن سعید نے عدی بن ثابت سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والتین والزیتون کی قرات کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ارتیس شعبہ اور یحیٰ کے بجائے مسعر نے عدی بن ثابت سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت برا بن عازیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون کی قرات کرتے ہوئے سنا میں نے کسی کو نہیں سنا جس کی آواز آپ سے زیادہ اچھی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار انتالیس صفیان نے عمر سے انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا حضرت محاز رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے پھر آ کر اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کراتے ایک رات انہوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ ہی پھر اپنے قوم کے پاس آئے ان کی امامت کی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنے شروع کر دی ایک شخص الگ ہو گیا یعنی نماز سے سلام پھیرا پھر اکیلے نماز پڑھی اور چلا گیا تو لوگوں نے اس سے کہا اے فلان کیا تم منافق ہو گیا ہے اس نے جواب دیا اللہ کے قسم نہیں میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس معاملے سے آگاہ کروں گا چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول ہم ان اونٹوں والے ہیں جو پانی ڈھوتے ہیں دن بھر کام کرتے ہیں اور معاذ رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی پھر آ کر سورہ بقرہ کے ساتھ نماز شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے معاذ کیا لوگوں کو فتنے میں مبتلہ کرنے والے ہو فلان صورت پڑھا کرو اور فلان صورت پڑھا کرو سفیان نے کہا میں نے عمر سے کہا ابو زبیر نے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ معاذ بن جبل انساری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں طبیل قرات کی ہم میں سے ایک آدمی نکلا اور الگ نماز پڑھ گئی معاذ رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا وہ منافق ہے جب اس آدمی تک یہ بات پہنچی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ معاذ نے کیا کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے معاذ کیا تم فتنہ ڈالنے والے بننا چاہتے ہو جب لوگوں کی امامت کراؤ تو وَالشَّمْسِ وَزُحَاہَا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ اور وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَا پَڑھا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اکتالیس منصور نے امر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے پھر اپنے قوم میں آ کر یہی نماز ان کو پڑھاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار بے آلیس منصور کے بجائے ایوب نے امر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے پھر اپنے قوم کی مسجد میں آ کر ان کو نماز پڑھاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تن تالیس حشین نے اسماعیل بن نبی خالد سے انہوں نے قیس سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی بے شک میں فلا آدمی کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ پندو نصیحت کرتے وقت آپ کبھی اس دن سے زیادہ غضبناک ہوئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے بعض دوسروں کو نماز سے متنفر کرنے والے ہیں تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرائے وہ اختصار سے کام لے کیونکہ اس کے پیچھے بوڑے کمزور اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چوالیس حشیم وکیر عبداللہ بن نمیر اور صفیان نے اسماعیل بن عبی خالد سے اسی سنت کے ساتھ حشیم کی حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پنتالیس اعرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فرد لوگوں کی امامت کرائے تو وہ حل کی نماز پڑھائے کیونکہ ان نمازیوں میں بجے بوڑے کمزور اور بیمار بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھالیس حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا ہمیں یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے متعدد حادث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بنے تو وہ نماز میں تخفیف کرے کیونکہ لوگوں میں بوڑے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا پڑھے تو اپنی نماز جتنی جاہے طویل کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سنتالیس ابو سالمہ بن عبد الرحمہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ تخفیف کرے کیونکہ لوگوں میں کمزور بیمار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اٹھالیس ابو سالمہ کے بجائے ابو بکر بن عبد الرحمہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کی مانت البتہ اس میں سقیم یعنی بیمار کی جگہ کبیر یعنی بوڑا کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار انچاس موسیٰ بن طلحہ نے کہا مجھے حضرت عثمان بن ابو عز سقفی رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنے قوم کی امامت کراؤ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اپنے دل میں کچھ محسوس کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا پھر اپنی ہتھیلی میری دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھی اس کے بعد فرمایا رخ پھیرو اس کے بعد آپ نے ہتھیلی میری پوشت پر میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھی پھر فرمایا اپنے قوم کو امامت کراؤ اور جو لوگوں کا امام بنے وہ تخفیف کرے کیونکہ ان میں بوڑے ہوتے ہیں ان میں بیمار ہوتے ہیں ان میں کمزور ہوتے ہیں اور ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی اگیلا نماز پڑھے تو جیسے جاہے پڑھے سعی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پچاس سعید بن مسیب نے کہا حضرت عثمان بن نبی آس رضی اللہ عنہ نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو میری ذمہ لگائی یہ تھی جب تم لوگوں کی امامت کراؤ تو انہیں نماز ہلکی پڑھاؤ سعی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اکاون عبدالعزیز بن سحیب نے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تخفیف کرتے اور مکمل ادا کرتے تھے سعی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار باون قطادہ نے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مکمل صورت میں سب سے زیادہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھانے والے تھے سعی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ترے پن شریک بن عبداللہ ابن نمر نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے کبھی کسی ایسے امام کے پیشے نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ حل کی اور زیادہ مکمل نماز پڑھانے والا ہو سعی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چوبن ثابت بنانی نے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ آئے ہوئے بچے کا رونا سنتے اور آپ نماز میں ہوتے تو حل کی صورت یا کہا چھوٹی صورت پڑھ لیتے سعی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پچپن قطادہ نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں میرا ارادہ لمبی نماز پڑھنے کا ہوتا ہے پھر بچے کا رونا سنتا ہوں تو بچے پر ماں کے غم کی شدت کی وجہ سے نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چپپن حلال بن ابی حمید نے عبد الرحمن بن ابی لائلہ سے اور انہوں نے حضرت برعہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پڑھی جانے والی نماز کو غور سے دیکھا تو میں نے آپ کے قیام رکو رکو کے بعد اعتدال اور آپ کے سجدے دونوں سجدوں کے درمیان جلسے یعنی بیٹھنا اور آپ کے دوسرے سجدے اور اس کے بعد سلام اور رخ پھیننے کے درمیان وقفے کو تقریباً برابر پایا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ستاون عبیداللہ کے والد معاذ امبری نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ ابن عشاس کے زمانے میں ایک شخص یعنی حکم نے اس کا نام لیا کوفے کے اختدار پر قابض ہو گیا اس نے ابو عبیداللہ بن عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں وہ نماز پڑھاتے تھے جب وہ رکو سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ میں یہ دعا پڑھ لیتا اے اللہ ہمارے رب حمد تیرے ہی لیے ہے جس سے آسمان و زمین بھر جائیں اور ان کے سوا جو چیز تُو چاہے بھر جائے اے عزبتو سنا کے سزاور جو تُو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو تُو روک لے اسے کوئی بھی دینے والا نہیں اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے یعنی صرف تیری رحمت ہے جو فائدہ دے سکتی ہے حکم نے کہا میں نے عبد الرحمان بن عبی لیلہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے برا بن عازیب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی قیام آپ کا رکو اور جب آپ رکو سے سر اٹھاتے آپ کے سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان والا بیٹنے کا وقفہ تقریباً برابر تھے شعبہ نے کہا میں نے اس کا ذکر عمر بن مرہ سے کیا تو انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمان بن عبی لیلہ کو دیکھا ہے ان کی نماز اس طرح نہیں ہوتی تھی وہ سقا تھے ان کی روایت قابل اعتماد ہے چاہی وہ اس پر پوری طرح عمل نہ کر سکتے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاون محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی کہ جب مطر بن ناجیہ کوفے پر قابض ہو گیا تو اس نے ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور پوری حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار انسٹھ خلف بن حشام نے حمد بن زائد سے حدیث بیان کی انہوں نے ثابت سے اور انہوں نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت عناس رضی اللہ ونہوں سے خبر دی انہوں نے کہا میں تمہیں ایسی نماز پڑھانے میں کوتا ہی نہیں کرتا جیسی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ہمیں بڑھاتے تھے ثابت نے کہا انہوں نے ایک ایسا کام کیا گرتے تھے جو میں تمہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھتا جب وہ رکول سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے ہیں اور جب وہ سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ٹھہرے رہتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا وہ بھول گئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ساٹھ بعض نے حماد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انہز رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے کسی کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حل کی نماز نہیں پڑی جو کامل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ارکان کی توالت قریب قریب تھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز بھی قریب قریب ہوتی تھی جب عمر رضی اللہ عنہ امیر مقرر ہوئے تو انہوں نے نماز فجر میں قیرات لم بھی کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو کھڑے رہتے حتیٰ کہ ہم کہتے آپ شاید سر اٹھانا بھول گئے ہیں پھر سجدہ کرتے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھے رہتے حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اکسٹھ زہیر اور ابو خیزمہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ابو اسحاق سے اور انہوں نے عبداللہ بن یزید سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے حضرت برا رضی اللہ انہوں نے حدیث پیان کی اور وہ جھوڑ نہیں بولتے تھے کہ وہ لوگ یعنی صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جب آپ رکو سے اپنا سر اٹھا لیتے تو میں کسی کو نہ دیکھتا کہ وہ اپنی پوچھ چکاتا ہو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے اس کے بعد آپ کے پیچھے والے سجدے میں گرتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پاسٹھ صفیان نے ابو اسحاق سے انہوں نے عبداللہ بن یزید سے اور انہوں نے حضرت برا رضی اللہ ونہوں سے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹ بولنے والے نہ تھے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک اپنی پوچھ نہ چھکا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ترے سٹھ محارب بن دیسار نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید کو ممبر پر بیان کرتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے برا رضی اللہ ونہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ یعنی صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب آپ رکو میں چلے جاتے تو وہ رکو کرتے اور جب آپ اپنا سر رکو سے اٹھاتے تو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہم کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھتے کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک زمین پر رکھ دیا ہے پھر ہم آپ کی پیروی کرتے یعنی سجدے میں جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چونسٹھ زہر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا ہم سے صفیان بن عیعینہ نے حدیث میان کی کہا ہمیں ابان وغیرہ نے حکم سے حدیث سنائی انہوں نے عبدالرحمن بن عبیلائلہ سے اور انہوں نے حضرت برا رضی اللہ ونہوں سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنی پوشت نہ چھکا تھا یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھ لیتے کہ آپ سجدے میں جا چکے ہیں زہر نے کہا صفیان نے ہمیں بتایا کہ کوفے کے راویوں ابان وغیرہ نے میں حدیث سنائی انہوں نے حتی نراہو قد سجدہ یعنی ہم دیکھتے کہ وہ سجدے میں جا چکے کے بجائے حتی نراہو یسچدو یعنی ہم انہیں سجدہ کرتے دیکھتے کہ الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پینسٹھ حضرت عمر بن حرائیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو میں نے آپ کو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس یعنی میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے سیدھے چلنے والے دبق جانے والے یعنی ستاروں کی پڑھتے ہوئے سنا اور ہم میں سے کوئی آدمی اپنے پوچھ نہیں چھکاتا تھا حتیٰ کیا پوری طرح سجدے میں چلے جاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چیزتھ شعبہ نے عبید بن حسن سے انہوں نے عبداللہ بن عوفہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ ہمارے رب تیری ہی تعریف ہے آسمان اور زمین تک اور اس کے علاوہ جہاں تک تو چاہے اس چیز کی وصا تک صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سٹھ محمد بن جعفر نے شعبہ سے انہوں نے مجزہ بن ظاہر سے روایت کی کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عبیعوفہ رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ تیرے لیے ہے حمد آسمان بھر زمین بھر اور ان کے سوا جو تیز تو چاہے اس کی وسط بھر اے اللہ مجھے باہ کر دے برف کے ساتھ اولوں کے ساتھ اور تھنڈے پانی کے ساتھ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا مین کو جل سے صاف کیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار انتر عبید اللہ کے والد معظم بری اور یزید من حارون دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی معظ کی روایت میں من الوسخ کے بجائے من الدرن اور یزید کی روایت میں من الدنس کے الفاظ ہیں یعنی تینوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ستر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو فرماتے اے ہمارے رب تیرے ہی لئے تعریف ہے آسمان بھر زمین بھر اور ان کے سوا جو چیز تو چاہے اس کی وسط بھر سنا اور عظمت کے حق دار یہی صحیح ترین بات ہے جو بندہ کہہ سکتا ہے اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں اے اللہ جو کچھ تو انعیت فرمانا چاہے اسے کوئی روگ نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور نہ ہی کسی مرتبہ والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اکتر حشیم بن بشیر نے کہا ہمیں حشام بن حسان نے قیس بن سعج سے خبر دی انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے تو فرماتے اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے تمام تعریف ہے آسمان اور زمین بھر اور ان دونوں کے درمیان کی وسعت بھر اور ان کے بعد جو تُو چاہے اس کی وسعت بھر اے تعریف اور بزرگی کے سازہ وار جو تُو انعیت فرمائے اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور جس سے تُو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور نہ کسی مرتبہ والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار بہتر حفظ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام بن حرسان نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ تک روایت کی اور ان کے بعد جو تُو چاہے اس کی وسعت بھر انہوں یعنی حفظ نے آگے کا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تحتر سعید بن منصور ابو بکر بن ابی شعیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے حدیث بیان کی کہ مجھے سلیمان بن سحیم نے خبر دی انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کا پردہ اٹھایا اس وقت لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہوں کے پیچھے سب بستا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں لبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں جو مسلمان خود دیکھے گا یا اس کے لئے کسی دوسرے کو دکھایا جائے گا خبردار رہو بلا شبہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں تک رکوع کا تعلق ہے اس میں اپنے رب عز و جل کی عظمت و قبریہ ہی بیان کرو اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے اس میں خوب دعا کرو یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کر لی جائے امام مسلم کی اسادتہ میں سے ایک استاد ابو بکر بن عبی شائبہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے مجھے سلیمان نے خبر دی کے بجائے سلیمان سے روایت ہے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چوہتر اسبعیل بن جعفر نے سلیمان سے باقی ماندہ سابقہ سنت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اس مرض کے عالم میں جس میں آپ کا انتقال ہوا آپ کا سر پٹی سے بندہ ہوا تھا آپ نے فرمایا اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا تین بار یہ الفاظ کہے پھر فرمایا نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں جو کوئی نیک انسان خود دیکھے گا یا اس کے لئے دوسرے کو دکھائے جائیں گے اس کے بعد اسبعیل نے سفیان کے حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پچھتر ابن شہاب زہری نے کہا مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حلائن نے حدیث سنائی کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منح فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پچھتر ولید بن کسیر سے روایت ہے کہ مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حلائن نے اپنے والد سے بیان کیا انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہوں سے سنا کہہ رہے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جم میں رکو یا سجدے میں ہوں قرآن پڑھنے سے روکا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ستتر زید بن اسلم نے ابراہیم بن عبداللہ بن حلائن سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہوں سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو اور سجدے میں قرآن کے قرآن کرنے سے منح کیا میں یہ نہیں کہتا تمہیں منح کیا حضرت علی نے اپنے حوالے سے جو سنا وہی بتایا پچھلی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حکم سب کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اٹھتر دعوت بن قیس نے کہا مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حلائن نے اپنے والد انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ میں رکوب یا سجدے میں قرآن پڑھوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اناسی نافع یزید بن ابی حبیب زحاق بن عثمان ابن عجلان اسامہ بن زید محمد بن عمر اور محمد بن اسحاق سب نے مختلف سندوں سے ابراہیم بن عبداللہ حلائن سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے روایت کی البتہ ان میں زحاق اور ابن عجلان میں اضافہ کرتے ہوئے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے مجھے رکوب کی حالت میں قرآن کے قرآن سے روکا اور ان میں سے کسی نے اپنی روایت میں یعنی ابراہیم کی پچھلی روایتوں حدیث نمبر ایک ہزار چھتر اور ایک ہزار اناسی میں مذکورہ شاگردوں زہری زید بن اسلم ولید بن کسیر اور دعوت بن قیس کی روایت کی طرح سجدے میں قرآن کرنے سے روکنے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اسی عبداللہ بن حلین کے ایک اور شاگرد محمد بن منقدر نے یہی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے روایت کی لیکن سجدے میں قرآن کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اکاسی عبداللہ بن حلین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے رکو کی حالت میں قرآن سے منع کیا گیا ہے اس سنت میں حضرت علی رضی اللہ عنہوں کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار بیاسی زکوان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے لہٰذا اس میں قصر سے دعا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ترہ سی ابو سالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کہا کرتے تھے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے چھوٹے بھی اور بڑے بھی پہلے بھی اور پچھلے بھی کھلے بھی اور چھپے بھی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چوراسی منصور نے ابو سہا یعنی مسلم بن سبیح القرشی سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں بکسرت یہ کلمات کہا کرتے تھے تیری پاکیز کی بیان کرتا ہوں اے میرے اللہ ہمارے رب تیری حمد کے ساتھ اے میرے اللہ مجھے بخش دے آپ یہ کلمات قرآن مجید کی تعویل یعنی حکم کی تعمیل کے طور پر فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پچاسی ابو معابیہ نے اعمش سے انہوں نے مسلم بن سبیح سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بکسرت یہ فرماتے تھے اے اللہ ستائش کرتا ہوں تو اس سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں عائشہ رضی اللہ ورحاں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کلمیں کیا ہیں جو میں دیکھتی ہوں کیا آپ نے اب کہنے شروع کر دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے میری امت میں ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھنوں تو یہ کلمیں کہوں جب اللہ کی نصرت اور فتح آ پہنچے صورت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھاسی مفضل نے عامش سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ و انہا سے روایت کی انہوں نے کہا جب آپ پر اذا جا ان اصر اللہ والفتح اتری اس وقت سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو بھی نماز پڑھی اس میں یہ دعا مانگی یا یہ کہا اے میرے رب میں تیری پاکیز کی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ اے میرے اللہ مجھے بخش دے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ستاسی عامر شعبی نے مسروع سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ و انہا سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسر سے یہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کی پاکیز کی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کا طلبکار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ و انہا نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بکسرت کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب علی عائشہ رضی اللہ و انہا نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلدی ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بکسرت کہوں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب علی تو وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں جب اللہ کے نصرت اور فتح پہنچے یعنی فتح مکہ اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک تر جوک داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی طلب کریں بلا شبہ وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاسی ابن جرعیج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا آپ رکو میں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا جہاں تک دعا سبحانکہ و بحمدکہ لا الہ الا انت تو پاک ہے اے اللہ اپنے حمد کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں تیرے سوا اس کا تعلق ہے تو مجھے ابن مولائکہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو میں نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں میں نے تلاش کیا پھر آپ رکو یا سجدے میں تھے کہہ رہے تھے سبحانکہ و بحمدک لا الہ الا انت میں نے کہا آپ میں میرے ماں باپ قربان میں ایک کیفیت میں تھی اور آپ ایک اور ہی کیفیت میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نمازی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو ٹٹولنے لگی میرا ہاتھ آپ کے پاؤں تھے اور آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میں تیری ناراضی سے تیری رضا مندی کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں میں تیری سنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود متعریف بن عبداللہ بن شخیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کلمات کہتے تھے نہائیت پاک ہے مقدس ہے فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار صحیح مسلم حدیث نمبر اکہزار اکانوے ہمیں ابو داود تیالسی نے شعبہ سے حدیث سنائی کہ قطادہ نے کہا میں نے متعریف بن عبداللہ بن شخیر سے سنا ابو داود نے مزید کہا اور حشام نے مجھے حدیث سنائی انہوں نے قطادہ سے انہوں نے متعریف سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار بان میں معدان بن ابی طلح یعموری نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان رضی اللہ انہوں سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائی جسے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے یا انہوں نے کہا میں نے پوچھا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو تو صوبان رضی اللہ ورہو نے خاموش اختیار فرمائی اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا انہوں نے خاموش اختیار کر لی پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال رسول اللہ سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم اللہ کے حضور کا سرہ سے سجدہ کیا کرو کیونکہ تم اللہ کیلئے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا معدان نے کہا پھر میں ابو دردہ رضی اللہ انہوں سے ملا تو ان سے یہی سوال کیا انہوں نے بھی مجھ سے وہی کہا جو صوبان رضی اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ترانوے حضرت ربیہ بن قاب بن مالک اسلمی رضی اللہ انہوں نے کہا میں خدمت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفحہ میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا جب آپ تحجد کے لئے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو آپ نے فرمایا یا اس کے سوا کچھ اور میں نے عرض کی بس یہ تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کسرت سے میری مدد کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چورانوے یحیی اور ابو ربع نے حدیث بیان کی یحیی نے کہا حماد بن زید نے ہمیں خبر دی اور ابو ربع نے کہا ہمیں حدیث سنائی انہوں نے عمر بن دینار سے انہوں نے سات آزا سے دونوں ہتھی لیاں دونوں گھٹنے دونوں قدم اور پیشانی مراد ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پچانوے شعبہ نے عمر بن دینار سے انہوں نے تعوس اور انہوں نے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ سی رفایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں والے آزا پر سجدہ کروں اور یہ کہ میں نماز میں نہ کپڑا اڑسوں اور نہ بال صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھانوے سفیان بن عیئینہ نے عبداللہ بن تعوس سے اور انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ ونہ سے روکا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ستانوے وحیب نے عبداللہ بن تعوس سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد تعوس سے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ ونہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما مجھے سات ہڈیوں پیشانی اور سات ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا دونوں ہاتھوں دونوں ٹانگوں یعنی گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے کناروں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے کپڑوں اور بالوں کو نہ اڑے سے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اٹھانوے ابن جہرائیج نے عبداللہ بن تاوز سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات آزا پر سجدہ کروں بالوں اور کپڑوں کو اکٹھا نہ کروں سجدہ پیشانی اور ناک دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کروں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نانوے حضرت عباس بن عبدال متلیب رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے سات سات اطراف یعنی کنارے یا اعزا اس کا چہرہ اس کی دونوں ہاتھیلیاں اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم سجدہ کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو